غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی عظیم فتح کے بعد جہاں اللہ نے یہودیوں کی سازشوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی وہی ان کے ناپاک وجود سے براد مقدس کو بھی آزاد کر دیا مگر اس کے باوجود چند یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما کر مدیرہ منورہ میں رہنے کی اجازت دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دریہ دلی اور اوصاف کریمانہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے ایک آخری بار پھر سے اپنی سرکشی اور بے زمیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی شکست کا بدلہ لینے کی غرص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دلوا دیا ہوا یوں کہ بنو نظیر کی ایک یہودیہ عورت جس کا نام زینب بن تحارس تھا جو خیبر کے نامور ربی اور سردار سلام ابن مشخم کی بیوی اور خیبر کے مشہور زمانہ جنگجو مرحب کی بھتیجی تھی اس کے شوہر اور چچا اور اس کے ساتھ دوسرے خاندان کے مردوں کو مسلمانوں نے واصل جہنم کر دیا تھا جبکہ اس کے چچا مرحب کو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی تلوار سے جہنم کا راستہ دکھایا تھا اپنے انہی سب رشداروں کا بدلہ لینے کے لیے دوسرے یہودیوں کے مشورے پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعے کے طور پر بکرے کا گوش بھیجا جس میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی ران کا گوش بہت پسند تھا تو اس نے خاص طور پر ران کو سب سے زیادہ زہر علود کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے کسی کا بھی بیجا ہوا حدیعہ رد نہیں فرماتے تھے لہذا اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اس یہودن کا حدیعہ بھی قبول فرما لیا اور اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جیسے ہی گوش تناول فرمانے کے لیے آپ نے نوالہ موں میں ڈالا ہی تھا کہ اس کو واپس باہر نکل دیا اور باقی سب صحابہ اکرام کو بھی گوشت کھانے سے روک دیا اور فرمایا کہ مجھے گوشت نے یہ تلہ دی ہے کہ وہ زہر علود ہے لہذا اسے نہ کھایا جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت بشر بن برار رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبردار کرنے سے پہلے ہی نوالہ نگل لیا تھا جس کے اثر سے آپ کا جسم مکمل مفلوج ہو گیا اور چند ہی عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا حضرت بشر بن برار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت برار ابن مارور رضی اللہ عنہ ان جریل الخدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے منہ کے مقام پر بیت اقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور یوں مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے والے اول صحابہ میں آپ دونوں کا شمار ہوتا ہے آپ دونوں نے واپس مدینہ منورہ آ کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر دائر اسلام میں داخل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس یہودی عورت سے اس قبی عمل کی وجہ پوچھی تو اس نے بدلے کی آڑ میں جھوٹ بولتے ہوئے یہ جواب دیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اس گوشت کو نہیں کھا سکیں گے اور اگر آپ نے کھا لیا تو ہم سب کی مازاللہ ایک جھوٹے نبی کے شر سے جان چھڑیائے گی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کا اس بات سے اندادہ لگائیے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو معاف فرما دیا کیونکہ اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اقدس میں تھائی نہیں تاریخ میں آتا ہے کہ چند مہینوں کے بعد جب حضرت بشر رضی اللہ عنہ کا وسال ہوا تو زینب بن تحارس کو ان صحابی کے گھر والوں کی خواہش اور ایک بے گناہ کے قتل کے جرم میں قصاص کی ززا سنائی گئی اور یوں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئی اس عورت کی دیے جانے والے زہر کی تیزی کا اس بات سے اندادہ لگائیے کہ اس واقعے کے ٹھیک چار سال بعدی زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں گرفتار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ بنا اور آپ کو شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھائیس میں مستند روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسائل سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ میں نے جو خیبر میں وہ زہر علود گوشت موں میں رکھ لیا تھا یہ اسی زہر کا اثر ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری شہرک کو کٹ دے گا